دوستو آج ہم آپ کو پارٹ بارہ میں میٹرک فیل مستریوں کے نوکی اور گجب کارنا میں دکھانے والے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی انسی کنٹرول نہیں کر پائیں گے یہ ویڈیو بھی باقی سب ہی پارٹ کی طرح کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو بینہ کسی ٹائم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں میں مستری انہوں کیا بھی کوئی ایسا طریقہ دا سوی پیسے بھی بات جانتا پاڑی بھی بان جوے تیو چاک پھاڑ کے کانتے لیک گیا کندر لائے دیتے چھڑے پھر واپ بھائی واپ مزہ آ گیا میٹرک فیل کاریگر نے دروازے کے آگے اور شیڈیو کے نیچے ٹائلٹ بنا دیا کوئی اس طرح کا ٹائلٹ کیسے بنا سکتا ہے سچ میں دوستو میں نے ایسا ٹائلٹ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا اگر اس ٹائلٹ میں میں گیا تو میرا سب کچھ وائرل ہو جائے گا میں تو نہ جاؤں بچوں ادھر کبھی بھی سیڑھیاں بنانے والے کاریگر نے تو سچ میں یار گجب کر دیا چھات پچڑائی سیڑھیاں اور سیڑھیوں کا موہن نیچے کر ڈالا سمجھ نہیں آتی آج کل کے کاریگر کون سا نشا کر کے کام کرتی ہیں یار اب یہ کس کاریگر کے کام ہے بھائی صاحب جس نے بلکل تھوڑی سی جگہ پر دیکھیں چار پانچ منزلی گر بنا دیا اس کاریگر کو ہم پانچ لاک نہیں پچاس لاک دیں گے پچاس لاک کس نے بنایا یہ مجسمہ کس نے بنایا یہ مجسمہ اور اب اس مہان کاریگر کو بھی دیکھیں یار جس نے دو ٹانگے آگے کو اور دو پیچھے کو ویلڈ کر ڈالی دوستو آپ نے رنگ برنگے ٹویلٹ پر بیٹھ کر مال تو کیا ہوگا لیکن اگر میں کہوں کہ میرے کہنے پر اس ٹویلٹ پر بیٹھ کر مال کریں تو آپ کو مالو مال آئے گا نرم نرم گلاب کے پھول کی طرح کھلتا ہوا اور اب اس روڈ انجینئر نے دیکھیں روڈ کا لیول کیسے نکالا ہے بھائی صاحب اب ذرا اس کاریگر کا دماغ چیک کریں جس نے دیکھے یار ٹائلی اُلٹ کارڈ ڈالی دوستو پورے پندرہ دن بعد یہ کاریگر سیڑھیوں کا لینٹر کھول رہا ہے تو دیکھتے ہیں میٹرک فیل کاریگر کا لینٹر کامیاب رہتا ہے کہ نہیں اور اب ذرا اس جگہ پہ دیکھیں اس کاریگر نے سفیدے کو سیڑھیوں کے اندر ہی چھوڑ دیا دوستو اب ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بجلی کے کھمبے میں سے یار پانی کیسے آئی جا رہا ہے یہ سیڑھیوں بنانے والے کاریگر نے تو سچ میں یار گجم نہیں کر ڈالا ویسے چھت پہ جانے کے لیے ایسی سیڑھییں کون بناتا ہے یار اس کاریگر نے تو بیوکوفی کی حدیں ہی پار کر ڈالی اور اب ان کاریگروں سے ملیں دوار کر رہتے اچانک ہی ہنیری آ جاتی ہے اور اب دوار کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دوار گر نہ جائے ہاں دوستو آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹویلٹ کن کے لیے بنائے گئے ہیں یہ ٹویلٹ ان کپلز کے لیے بنائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور اب اس میٹرک فیل کاریگر نے دیکھیں یار کتنی انچائی پر گیٹ لگا دیا اس کاریگر کو تو ایک کی توپوں کی سلامی نہیں ایک کی توپوں کے سامنے رکھ کے اڑا دینا چاہیے دوستو اس کاریگر نے پورا گھر کھڑا کرنا ہے دیکھیں جسے ایک دیوار تک سیدھی کھڑی نہیں ہو پا رہی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا یہ کاریگر پورا گھر کھڑا کر پائے گا یا نہیں دوستو چار دن ہو گئے اس دیوار کی ہوئی کو اور آج ہوا کے ایک جونکے سے یہ دیوار نیچے آ جاتی ہے اور اب ذرا اس کاریگر نے سیڑھییں دیکھیں کتنی اونچی بنا دی ان پر تو کچھ اڑی نہیں پائے گا یار ہاں دوستو اس کاریگر نے چھات سے پانی والا پیپ دیکھیں پیچھے سے کتنا اونچا لگایا ہوا ہے مجھے پتہ لگ گیا ہے پانی پیپ سے ہی نیچے جائے گا دوستو یہ میٹرک فیل مستریوں کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک فالو کریں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں گوڈ بائی